ہلو ویوورز آئی ایم سبا فرم زی ٹیوبرز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی تو پھر جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بل آئیکن کو کلک کر دیجئے مفتی تقی عثمانی قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے پاکستان کے سب سے بھڑے شہر کراچی میں دارالعلوم کورنگی کے استازہ پر حملے کیے گئے جن میں کم از کم دو افراد حلاق ہو گئے ہیں مفتی تقی عثمانی ان حملوں میں محفوظ رہے دونوں واقعات نیپا چرنگی کے قریب پیش آئے پولیس کے مطابق دو موٹر سائیکلوں پر سوال چار مسئلے افراد نے ایک کار پر فائرنگ کی جس کی نتیجے میں ایک شخص حلاق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا جناہ ہسپتال میں شعبہ حادثات کی سربراہ ڈاکٹر سیمی جمالی کے مطابق سنوبر خان کیوں مردہ حالت میں لائے گیا جبکہ آمیر شہاب شدید زخمی ہے اور وینٹی لیٹر پر ہے انہیں سر اور پیت سمیت متعدد گولیاں لگی ہیں دوسرے واقعے میں تھوڑے ہی فاصلے پر ایک کار پر موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی جس کی نتیجے میں ایک اور شخص حلاق ہو گیا جبکہ دوسری گاڑی میں موجود مفتی تقی عثمانی محفوظ رہے اس پی گلچن تاہر نورانی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا مفتی تقی دار العلوم سے گلچن اقبال جا رہے تھے گلچن اقبال میں واقع بیت المکرم مسجد میں وہ کئی سالوں سے جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں دوسری جانب وزیرعالہ سن مراد علی شاہ نے پولیس سے حملوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں جے یو آئی کے رہنما کاری عثمان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ کار میں مفتی تقی عثمانی بھی سوار تھے جو محفوظ رہے جبکہ ان کا گارڈ حلاق ہو گیا کاری عثمان کے مطابق مفتی تقی نماز کے بعد فیملی کے ہمراہ چاہ رہے تھے مفتی تقی عثمانی تحریک پاکستان کے رکن مولانا شفی عثمانی کے فرزند ہیں جو دیوبند کے ان علماء سے تھے جنہوں نے قیام پاکستان کی حمایب کی مولانا شفی عثمانی محمد علی جناہ کے رفیق مولانا شبیر عثمانی کے رشتے دار تھے انہوں نے کورنگی میں دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی جس کے موجودہ محتمم رفی عثمانی ہیں جو تقی عثمانی کے بڑے بھائی ہیں اور انہیں مفتی عظم کا منصب بھی حاصل ہے موسیقی